مرسا سینئر تذبعہ کار محمد صالح زافر صاحب موجود ہے زافر صاحب علیکم واریکم السلام زافر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلے تین چار پانچ روز سے حکومتی اکابرین اور زومہ باتیں کر رہے ہیں یہ خوفزتہ ہیں بخلا گئے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں باکس صاحب بزاری یہ ہے کہ جب سیاسی تجربہ دیارہ نہ ہو جب منزل کوئی متعین نہ ہو اور جب یہ پتہ ہو کہ محض اقتدار اور محض دولر محض اپنی کرپشن کو چھوانا ہے اور جب کوئی مطمئن نظر کوئی آرہ اور عرفہ نہ ہو اور جب یہ نظر آ رہا ہو کہ اقتدار خطے میں ہے اور جب یہ نظر آ رہا ہو کہ عوام ہمیں پسند نہیں کر رہے جب انہیں یہ نظر آ رہا ہو کہ عوام انہیں مستد کر چکے ہیں جب انہیں پڑا چلا ہو کہ ان کی قبولیت مقبولیت اور ان کا عوام کے لیے برداشت ختم ہوگی ہے تو ان کو بہانے دوڑ رہے ہیں اب وہ انظامات کے لیے اپنے نئے حدف متعین کر رہے ہیں اقبارات کو ذرائع ابلاغ کو ٹیلی ویژن کو الیکٹونک میڈیا کے لوگوں کو اور خاص ہو کہ وہ لوگ جو اس وقت عوام کی آواز بن کے سامی آئے ہیں ان لوگوں کو نشانہ بنانا دراصل ان کی ایک مجبوری ہے ان کی ایک کمزوری ہے وہ یہ سمجھ دے ہیں کہ شاید اس طرح عوام کی جو توجہ ہے وہ ان ارزامات سے ہٹ جائے گی ان کی توجہ کسی دوسری جانب ہو جائے گی اور وہ یہ سوچنا چھوڑ دے گی ہے کہ موجودہ حکمران نوپنہ اہلی ثابت ہو گئی ہے وہ ان کے مسائل حال کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور وہ صرف اپنی تجوریوں برنے میں مصروح ہے اور یہ بات جب ان کو یہ واضح ہو گئی ہے کہ عوام کسی اور بات کو ان کی سننے کی جاتے یا نہیں ہے تو وہ ان آوازوں کو دمانا چاہتے ہیں ان آوازوں کو حق اپنے بنانا چاہتے ہیں جن آوازوں پر ریویر سے عوام کے جذبات سامنے آ رہے ہیں آجا زافر صاحب زافر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کی ہے کائرہ صاحب نے آج کہ ہمیں اقتدار پورا نہیں ملا یہ کیا بات سے ملکی ہے کہ شاید کائرہ صاحب وہ آرمی چیز بننا چاہتے ہیں اور ان کی خواہشوں کہ جانگیر برن صاحب پاکستان کا چیف چسر بنانا دیا جائے اور پیپرز پاڈی کے جو صبحی صدرس آئیوان ہے ان کو پورٹ مانے مقرر کر دیا جائے اور ان کو اپنی اپنے صدوں کا چیف چسر بنانا دیا جائے شاید اس طرح اقتدار ان کے پاس کچھ ہی طرح ہوگا یہ ملت جاہلی آرمان ہے یہ فراہ ہے یہ عوام کے رید و غضب کو دیکھ کر وہ یہ اس کے پر ان کے پاس کچھ جواب نہیں ہے جو کچھ یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اور انہوں نے عوام کے ساتھ جو بچ کیا ہے اب ان کو ساس نظر آ رہا ہے نمشتہ دیوار ہے کہ اقتدار اب ان کے ساتھ نہیں رہے گا اس لیے کہ اب عوام ان کے ساتھ نہیں رہے آپ آئینے کو برا مد کہیے اگر آئینے میں آپ کو اپنے چہرہ نظر آ رہا ہے تو اپنی چہرے کی زبائی کیجئے آپ آئینے کو برا مد کہیے آپ پیغامبر کو برا مد کہیے پیغام کا سوچھو دے آپ یہ تو دیکھیں کہ ضروری بلد کہتے کیا ہے وہ آپ سے تقاضہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں وہ تو مہد آپ کو عوام کی آواز پہنچا رہے ہیں وہ آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گورنس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے اگر آپ سے عوام کی عذاب عذاب یہ یعنی یہ جو عدالتی فیصلے آنے کو ہیں اور یہ بارہ ڈبے آگے دنیا بھر کے سامنے بچہ موڑا جاتا رہا باغ سے چوری کرتا ہوا سے پھول توڑتا بلکہ پکڑ لیا اور وہ بارہ ڈبے چورا تو وہ پکڑ رہے گئے دنیا وہ بارہ ڈبے تو کھلیں گے کھلیں گے تو سالی کہانیاں تو اسے ڈر کے یہ جو اگدم سے کہہ رہے ہیں کہ جی سادشیں مظلومیاں ظلم یہ لوگ کتنا متاثر ہوں گے اس توجہ ہٹاؤ مہین سے دیکھئے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے میں سبائیدہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخ سات سیسلہ ہے اس سیسلے پر منوان عمل ہونا چاہیے لیٹر اینڈ سپلٹ عمل ہونا چاہیے اور یہ حکومتی اقابلی ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیس ایک آنچ کے بارے میں جو کیسل ہیں ان کو ری اوپن نہیں کہیں گے تو یہ ساتھ ساتھ طور پر ایک پاکستان کے انتہائی محترم اور انتہائی موازد ادارے کی جس کو آئین اور قانون کی حکمرانی کا عرم بردار ہے جو اس کا ترجمہ ہے یہ اس کی خلاف بلکی پر آمادہ ہے دراصل ان کا یہ ساری تقودور پر مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کی طرح سے جو احکام آدمی ہے جو سپریم کورٹ میں بعد انوانیوں کے حوالے سے اپنے فیصلے سنایا ہے اس فیصلے سے ان حراف اس سے فرار کی کوئی راہ تلاش کی جائے اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے لیکن میں دراصل یہ بائی تو یہ بات کونی سمجھا رہی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے اٹھارات کروڑ عوام کو طبول ہے پاکستان کے اٹھارات کروڑ عوام یہ سمجھے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے اہل مطابق ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اور اگر کوئی شخص اس فیصلے کی اگردانی کا مرتقب ہونا تو وہ نہ صرف آئین اور قانون کی خلاف وردی کا مرتقب ہوگا یہ بات ہی حکمرانوں پر سمجھنی چاہیے زاوشنا بہت شکریہ مشاہلین آپ سے بات ہو دیرگی خواتین و حضرات حکمرانوں کی جاری سے بارہ ڈبے چورانے کی کوشش رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور اب تفصیلی عذابتی فیصلے سے پہلے وہ اپنی کمی گاہوں پناہ گاہوں عواروں سے نکل کر مظلومیت کے لباد عورت کے اپنی جرائم پر فردہ ڈالنے کے آخری کوششوں میں نکل پڑے ہیں لیکن قوم کیا سوچ رہی ہے آج کی نشیس کا اختتام بھی جونئیلی امرو کے دو اشار پہ کہ ہر تنس کیا جائے ہر ایک تانہ دیا جائے ہر تنس کیا جائے ہر ایک تانہ دیا جائے کچھ بھی ہو اور اب حد عدب میں نہ رہ جائے اور تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام حق مانگنا توہین ہے اب چھین دیا جائے اگلے پیغام بھی انشاءاللہ پھر وہ لگا دے ہوگی اپنا دورتوں نے چھتا اور گرد و رواب کے لوگوں کا سبخہ دکھئے گا اللہ حافظ وہ ان کی ہر باغ پہ لل سوٹ پہ صلیب پہ ہٹے رہے جن کے پیچھے نانسٹے ڈیکٹرز کے ہاتھ اس کا مطلب یہ اور وہ سب ایک ساتھ پلے ہوئے ہیں کمانڈ این کنٹرول پرائی مینسٹر کو فرانسفر کر نظر آ رہا تھا ان کی پتوز ہے ان کے دماغ میں یہ سالس سنکھ پاکت دنجور کرنے کی ہے تو کیا چاہتے ہو میں آدھی مجرم ہے ہم یہ مجرم ہم یہ مجرم ہے ہم یہ سہتے ہیں آگے مجرم ہے ہم یہ مجرم ہے ہم یہ مجرم ہے ہم یہ міڑی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں گا ہم جرم کنٹرول